رب آپ کو بتائیں کہ شاہد کھاکان عباسی اور فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہماری مدد کریں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کھاکان عباسی صاحب ہمارے بہت ہی دیرینہ کلیگ ہیں اور بڑے اچھے بزاد اور اچھے طبیعت کے اور بلکہ سادہ طبیعت کے آدمی ہیں پرائی مدد صاحب کے اپنے عہدے سے صرف دورف ہو جانے کے بعد اور ظاہر ہے جی کہ مسلمی نون کی پارلیمانی پارٹی موجود ہے اور اس میں اب اپنے نئے مستقبل کے لیے فیصلے کرنے ہیں اجزائی طور پر انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ حاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیر آدم ہوں گے تو یہی وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ سیاستان جو ہیں وہ بجائے پیچھے دیکھنے کے اور جو ہو گیا ہے اسی وزیر بحث رکھنے میں آگے بڑھتے ہیں ملک کے آنے والے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور اگر کوئی بہران پیدا ہو جاتا ہے تو بہران سے ملک کو نکالنا یہ سیاستانوں کے ایک ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے جمہوریت کے تسلسل کے لیے کیا ہے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے اور اس حوالے سے میں نے بھی اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا ہے اور آکین انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گے تو انہی کے مشاورت کے ساتھ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ان کو آگاہ کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اتحادی ہیں اور ایسے مشکل وقت میں جبکہ کسی کو شاید توقع بھی نہیں تھی ہم نے وہی کیا جس کو ہم اپنا فرض سمجھ رہے تھے اور ہم نے ملک کا ساتھ دیا ہے کسی ایک فرد کا ساتھ نہیں دیا میں نے جو بھی موقف دیا ہے اس حوالے سے میں نے بڑی وضاحتی کیا ہے تفصیلات دیا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ ملک کے لئے ہے ملک کی ترقی کے لئے ہے اور عالمی سازشوں سے اس بطن عزیز کو نکالنا اس وقت سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی سب سے بڑی زمداری ہماری بن جاتی ہے انشاءاللہ حضرت عزیز اس حوالے سے ہم قدم رہیں گے اور اس ملک کو بہرانوں سے نکالنے اور ترقی کراہ پر مزید گامزم رکھنے اور جو اس وقت ترقی کراہ پر سفر شروع ہے وہ کہیں رکھ نہ جائے مزید آگے بڑھتا رہے اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور اپنا تعاون دیں آپ نے یہ دیکھا کہ دو دوسرے پرائم نیسٹر ہیں جنہیں عدالت نے سبب دوش کیا ہے پہلے تو ہم دیکھتے رہے اور آپ بھی ایک وطم بنے کہ ہمارے ہاں حوجی کوئا کرتا تھا آپ پتہ نہیں حوج ہے یا نہیں ہے یہ ساتھ پیچھے ہے تو اب ایسا نہیں لگ رہا کہ عدالتی کوئی ہو رہا ہے اس کے لیے لا میں امنٹمنٹ ہے کہ جب بھی آپ پرائم نیسٹر بنے کے جو اپیرنٹ بھی آپ کے پاس نمبر پر ہے دیکھیں نے اس کو منو ان امپلیمنٹ کر دیا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو قبول کیا نہ انٹرنیشنلی اس فیصلے کو قبول کیا گیا ہے اور نہ ہی تحریش جو ہے وہ اس فیصلے کو قبول کرے گا بہت شکریہ اب آسان شیخ رشید اعلان کر چکے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی وہ ریفرنس دائے کریں گے تو دیکھیں ریفرنس میرے خلاف جس نے دائر کرنا ہے ایک نہیں دس کریں میں کسی ریفرنس نہیں ڈرتا تیس سال سے میں سیاست میں ہوں عوام کے سامنے ہوں اپنے حلقے کے عوام کو مشکور ہوں جو ہر دفعہ اس سے بھی زیادہ تعداد سے ووٹ دیتے ہیں اور متخب کرتے ہیں جو میری اساسے ہیں وہ پبلشٹ ہیں گیزرٹ آف پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی اساسہ نہیں ہے اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے الزام لگانے والے بھی اپنے گریبان میں جھانکے اپنے گریبان میں جھانکے اور اگر بہتان تراشی کی سزا قبول کرنے پر تیار ہو تو الزامات ضرور لگا دیکھیں میرا یہ کام ہے میں امیدوار ہوں قومی اسیمبلی قومی اسیمبلی کے سامنے وزریعظم کا تو میں ہر ووٹر کے پاس جانا میرا کام ہے اور ووٹر کہا گیا کہ امنا فیصلہ کرے چودری نسارلی خان نے ایک پریس کانفرنس کی اول نراز کی کا اظہار کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں چودری نسار آپ کی کیابنٹ میں ہوں گے اس سوالے سے بات نہیں کیابنٹ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا وہ مشاورت سے ہوگا چودری نسار صاحب اس پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے تو اس میں کوئی اور مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں اجازاللہق صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں خود آپ کا تجیز گنجا بننا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا میرے گھار آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجازاللہق صاحب سے میری اٹھالیس سال سے دوستی ہے باقی تعدیوں باقی تعدیوں سے میری آپ تک کر رہے ہیں صاحب جی تمام جماعتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حلیف ہو سکتی ہیں ان سے ہم ضرور رابطہ گئی اس میں ان کا اکامہ اور تنخواہ کا ایشو بنا کچھ اور ارکان اور بزراء جو ہیں ان کے بھی اکامے اور تنخواہوں کی خبریں اور ڈاکومنٹ سامنے آ چکے ہیں کیا آپ کی کیابنٹ میں اکامہ رکھنے والے بزراء وجود ہوں گے یا نہیں دیکھیں جہاں تک قانون کا تعلق ہے قانون میں اکامہ ہونا جہاں تک مجھے علم ہے غیر قانونی نہیں ہے لیکن چونکہ آج کل قانون کی تشریح بڑی مختلف طریقے سے کی جا رہی ہے تو اگر کوئی پیٹیشن کرے گا تو اس بات کا فیصلہ ادالت ہی کرے گی لیکن جہاں تک میری لیگل یا کانسٹویشنل نالج ہے اکامہ رکھنا جو اکامہ ایک ویزا ہوتا ہے ریزنٹ ویزا ہوتا ہے اس کو رکھنا کسی طرح بھی کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ سوال آپ نیب سے کر سکتے ہیں مجھے ایسی کسی انکوائری کا علم نہیں ہے شاید صاحب پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے انٹرنیشنلی کی دنیا لکھتی ہے اور لوکلی بھی لکھتے ہیں لوگ باز کہ وہ ملٹری ریلیشنز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملٹری ہے وہ امکروچ کرتی ہے جو سیلین اور پالیٹیشنز ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ویژن ہے آپ کا کہ کس طریقے سے اس سارے میں تو وزیر پیٹرولیم تھا آپ مجھے نومینیٹ کیا ہے پارٹی نے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وزیعظم کی عدد سے تعلق رکھتی ہیں اور پارٹی کی مشابرت سے یقیناً یہ ریلیشنز کیونکہ اس ملک میں دو سائیڈز نہیں ہیں فریقین یہاں نہیں ہیں یہاں سب اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی ڈسپیوٹ یا کسی کنفرنٹیشن کی کوئی گنجائش پارٹی نے جو حباد صاحب چل رہے ہیں ان کو خدر چلنے کے لیے کیا کریں گے حباد صاحب آپ کے پاس قروم کا ایک اہم ترین امانتہ آپ کے پاس وجود ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف نے جب اقتدار تو آپ پاکستان کے بہادر ترین آدمی کو جانتے ہیں کیا اس پاکستان کے بہادر ترین آدمی کاج نام کون کو بتا دیں گے میں وقت بتا دوں گے الزام لگانے اپنے گرے باں میں بھی چانگیں یہ کہنا تھا شاہد خاقہ نباسی کا جنہوں نے مولانا فضل رحمان کے حمرہ بھی میڈیا سے گفتگو کی اور اس سے قبل اہم ملاقات بھی ہوئی اور شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ تباہم حلیف جباتوں سے رابطہ کیا جائے اور مولانا فضل رحمان کے اس موقع پر کہنا ہے کہ شاہد خاقہ نباسی ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں گے کہ دیگر حلیف جباتوں سے بھی رابطہ بحال کی جائیں اور مکمل سپورٹ کی جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے